نمشکار میں ہماری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسے یوٹیوب چینل پر دوستو جو کل ایک پیپر میں سمچار آیا تھا گروپ ڈی کے ریگارڈنگ جن بچے کا فارم ریجیکٹ ہو گیا تھا تو بہت سارے کنفیوجن اتپن ہو گئے تھے کہ کیا جو اب کوٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے جیسا کہ پہلے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کوٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے کیونکہ جو ابھی مطلب کے ابھیوکت بنایا گیا تھے یا جس نے کیس کیا تھا وہ سب اندر ہی اندر چل رہا تھا میرے پاس ڈاکومنٹس بھی آتے تھے جو کہ میں کئی بار آپ کو سیئر بھی کیا تھا تو ہو سکتا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا تو سب سے بڑی کنفیوجن یہ آگئی کہ کیا کوٹ میں کیس معاملہ چلا گیا ہے تو جب تک کوٹ کا فائنل ورڈکٹ نہیں آجاتا ہے یعنی کی فائنل ڈیسیجر جسے ہم کر سکتے ہیں نہیں آجاتا ہے گروپ ڈی کا ایکزام شروع ہوگا کی نہیں ہوگا میں اپنے ایکسپریئنس پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں فردر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ میں اوریڈی ابھی بھی فسا ہوا ہوں کوٹ کیس کا جو معاملہ ہے اور یہ ایکزام بغیرہ یہ اوریڈی میں فسا ہوں تو میں اس بیسیس پر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹیسٹ بوک آپ کے لئے لائے ہے یارلی موک ٹیسٹ پاس انڈیا کے تمام جو ایکزام ہے اس کا موک ٹیسٹ دے سکتے ہیں 299 میں لیکن اگر آپ کوپن کورڈ یوز کرتے ہیں یارمانیس تو وہ بھولا چیز ہے 269 میں مل جائے گا یعنی کی ایسے سی ایمٹی ایس بینکنگ جتنے بھی ایکزام ہوتے ہیں سبھی کے موک ٹیسٹ آپ ایک سال تک 269 میں دے سکتے ہیں اور اگر لائف ٹائم چاہتے ہیں تو 449 میں آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کمپٹیشن کا لیبل آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ایک ایک موک کو تقریباً دو دو ڈھائی ڈھائی تینتی لاکھ لوگ لگاتے ہیں جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کا رینک کہاں پہ ہے اور بھی جو موک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پتا نہیں چلتا دو ہزار چار ہزار لوگ دیتے ہیں موکٹے جس سے آپ کو پتا انداز بھی نہیں لگ پاتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہے تو نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک چیک کر لیجے گا بات کر رہے تھے یہ بلا جو آپ کے الہواد جو ہائی کورٹ ہے وہیں پہ اس کا ایک ٹیبیونل ہے جسے ہم کیٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ لا پڑھے ہوں گے یا اس طریقے کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوٹ ہوتا ہے وہیں ایک پہلا کوٹ گھٹیت کر دیتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ماملے کو کیونکہ ہر ایک چیز کو آپ اچھ نیالے یا سربوچ نیالے میں لے جائیں گے تو ان کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے تو اسی کے لیے کام کو کم کرنے کے لیے یہ کیٹ بغیرہ نیرہاریت کی جاتی ہے کندریہ پرساسنک ادھیکرن جسے ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کا سوفٹ ویئر والا چیز ہے جس کی بجر سے بہت ساری لوگوں کا چھٹ گیا ہے وہ آپ کو سوفٹ ویئر دکھانا ہے یعنی کی ریلوے کو دکھانا ہے جج کے بتانا ہے کہ کیسے کیسے ہم نے چھاٹا اس کے بعد باقی دھیرے دھیرے تو چیزیں چلتی رہتی ہے مطلب کی کوٹ ابھی تھوڑا دن اور ہو سکتا کھیچے تو اب بات کر لیتے ہیں جو مین پوئنٹ ہے کہ کیا اس کی بجر سے آپ کا ایکزام اسٹارٹ نہیں ہوگا کیا اسی بجر سے آپ کے نوٹیس نہیں آرہے ہیں کہ جب تک کوٹ کا فائنل ڈیسیجن نہیں آتا ہے ریلوے والے گروپ ڈی کے ریگارڈی کوئی نوٹیس نہیں دالیں گے یہ مند میں چل رہا ہوگا کیونکہ جیسے ہی پیپر میں آیا تو آپ کے مند میں یہ سب سوال ریجلٹ ہے وہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے بہت سارے جو پی ٹی کے جو بچے ہیں وہ کوٹ کیس کر دیئے تھے کہ اس میں بہت ساری دھاندلیاں ہیں یہ وہ ہے مطلب کی ایسے چیزیں کر دیئے تھے جس سے کی مینس کا ریجلٹ بھی نہیں آرہا تھا تو اب جو بی اے سی ہے یعنی جو آیوگ ہے بیہار سٹاپ سیلیکشن آیوگ جو کی کوٹ میں گھسیٹ دیا گیا بچوں کے دورہ تو اس نے کیا کیا کہ کوٹ میں یہ کہا کہ آپ ہمیں اگزام لینے دیجئے یا جتنا بھی جوب ہے اس کو کلیر کرنے دیجئے باقی اگر کوٹ بعد میں کوئی ڈیسیجن دیتا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے ان بچوں کے لیے جن کا کسی بجا سے ایسا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بھی ماملے میں گروپ ڈی کے بھی ماملے میں ایسا ہوگا کہ جن بچے کا ریجیکٹ ہوا ان کو الگ سے اگزام لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی بجا سے جو ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں اس کا اگزام ہی نہ ہو یعنی یہ پبلک بینیفیٹ کے لیے آپ کہ سکتے ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو کچھ ایک لوگوں کے لیے اگزام پوسپور نہیں کر سکتا ہے تو ٹوٹل کہنے کا مطلب میرا آسر یہ ہے تھوڑا سا آپ کو پیچیدہ لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ کوٹ کا ماملہ ہے تو تھوڑا سا آپ نا ہو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کا اگزام ہو جائے اگر یہ کیس جیت جاتے ہیں تو ان کا سیپریٹ سے اگزام ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہی کہنے کا مطلب ہے یہ بی ایسیسی کا دلیل تھا جس کو کی کوٹ نے مان بھی لیا کہا کہا چلو ٹھیک ہے آپ اگزام کنڈکٹ کراؤ آپ بچوں کو جوب دو لیکن اگر دس بچے کا فائنل ورڈکٹ آتی ہے میرا ڈیسی جن یہ رہتا کہ ان کا بھی اگزام ہونی چاہیے ان کا بھی میریٹ لیسٹ میں نام آنے چاہیے تو ان کو آپ سیپریٹ سے اگزام لیں تو وہ ہی کنڈیسن یہاں پہ بھی لاغو ہوتا ہے آپ کے جو ریل بے کے گروپ ڈی کے اگزام ہے اس کوٹ کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے اگزام ہوں گے تو ہوں گے اگر یہ جو بچے جیت جاتے ہیں جیتنا ہی چاہیے کیونکہ غلط طریقے سے ان کا فرم ریجیکٹ ہو گیا تو ان کو الگ سے اگزام لیا جائے بات سمجھ میں آگئے تو اب بات کر لیتے ہے کہ اگزام کب تک ہو سکتا ہے اب تو یہ پندہ بیس دن یا ایک مہینہ کے اندر سوٹ آٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک سٹیم کنڈیسن یہی ہوتا ہے کہ جیت جاتے ہیں تو بات آگئی کہ اب اگزام کب سے ہو سکتا ہے تو دیکھیں میں کچھ میں دور پانی ہونے ہی جارہ ہے کیونکہ اب تو زیادہ دن بچے نہیں ہے آج اگر نوٹیس آج آج تو مجھے لگے گا چلو جون کے لاشٹ میانے کی جو بولا گیا تھا 23 جو بھی چیزیں اس میں ہو سکتی ہے لیکن اگر گروپ ڈی کی بات کی جارہ ہے تو اس کے بعد 3 دن اگر یہ چلتی ہے ntpc تو اس کے بعد ہو سکتی ہے لیکن اس بجا سے میں آج یہ نہیں بول کی دیکھ لیں گے کی کی ایک سبتہ میں وہ سب جو ڈیٹ ہے جو دیا گیا ہے 28 بغیرہ یہ سب آ جائیں گے تو پھر possible ہی نہیں دیکھے گا ٹھیک تو next video ملتے ہے کوئی بھی confusion رہے گا تو